بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرہ سبق زمیر کا بیان اب کہہ رہا ہے زمیر ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملے میں حسن پیدا کرنے کے لئے زمیر کا استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ زمیر کا استعمال کیوں کرتے ہیں اب کہہ رہا ہے جو اسم کی جگہ پر زمیر کا استعمال ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تاکہ کلام کے اندر حسن باقی رہے اس بنا پر اب آگے کہہ رہا ہے ضمیر کے مندردہ زیل پانچ قسمیں ہوتی ہیں ان کی کہتے ہیں کسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں کون کون ہو یہ دیکھیں ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی نمبر دو ضمیر استفہامی نمبر تین ضمیر اشاری نمبر چار ضمیر موسوری نمبر پانچ ضمیر تنکیری اب وہاں اب آگے جو ہے اب ہر ایک ایک کو الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں نمبر ایک میں دیکھیں ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کہہ رہے ہیں وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے جو آدمی یا کسی چیز کے بدلے میں آئے جیسے کیا کرے ہیں تاریخ احمد نے کہا کہ وہ بازار نہیں جائے گا اس جملے وہ وہ جو ہے ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی ہے کیوں ضمیر شخصی ہے وہ وہ سے مراد وہ شخص ہے جس کے بارے میں تاریخ اور احمد بھی جان رہا ہے ہے نا تو وہ لاکر اس کا نام ظاہر نہیں کیا ہے اس کو نام ظاہر نہ کر کے صرف ضمیر استعمال کر لیا گیا ہے اب کریں ضمیر شخصی کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنے قسم ہوتی ہیں تین نمبر زمیر غائب زمیر مخاطب زمیر متقلم کہہ رہا ہے زمیر غائب یہ زمیر ہے جس ایسے شخص کے لئے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو جیسے وہ وہ سب ہے نا آپ باب میں دیکھیں زمیر مخاطب یا حاضر یہ زمیر ایسے شخص کے لئے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو جیسے تو تم سب جی زمیر متقلم یہ زمیر ایسے شخص کے لئے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو جو بول رہا ہو وہ زمیر متقلم کہتے ہیں اب دو نمبر میں کہتا ہے زمیر استفہامی تم زمیر استفہامی کو دیکھیں زمیر استفہامی وہ زمیر ہے جو کسی آدمی کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لئے بولا جائے جیسے کون گیا کیا ہے کب آیا ان مثالوں میں کون کیا کب ضمیر استفہامی ہیں یعنی پوچھ رہا ہے پوچھا جا رہا ہے اسے کہ کون ہے کون گیا ہے کیا ہوا ہے کب آیا ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے انسان سوال کرتا ہے کب آیا ہے کب آیا ہے موسیقی